بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چودری پرویز علاہی کی عمران خان سے ملاقاتیں جاری ہیں اور اب چودری پرویز علاہی نے بڑی ڈبلیمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مونس علاہی کو کنونس کر لیا ہے عمران خان نے اور مونس علاہی بھی مان گئے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی زم کر لینی چاہیے پی ٹی آئی کے اندر اور غالباً اب چودری پرویز علاہی مونس علاہی اور کاف لیگ یہ ساری کی ساری پارٹی پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہی ہے اور یہ عمران خان کا اب تک کا سب سے بڑا چھکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو اہم ترین پلیئرز چودری پرویز علاہی ان کا پورا خاندان اور شیخ رشید عمران خان ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ تاریخی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ اس لیبل پر پہنچ جاتے ہیں ایمان کے لیبل پر تو پھر چیزیں آپ کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہیں یہاں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ سامنے آیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے دیکھیں اصل میں چودری شجاعت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اب یہ جتنی بھی سیٹیں ہیں جو کاف لیگ نے دینی ہے یا عمران خان نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا سب کچھ کرنا ہے اس میں اصل میں صدارت ہے چودری شجاعت کے پاس تو چودری شجاعت نے اس کو کرنا ہے کبر پارلیمنی لیڈر تھے پرویزلائی عمران خان شجاعت کو کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے آج کے بعد کاف لیگ کا پرمنٹلی جنازہ نکل گیا ہے اب قدرت کے کام دیکھئے کہ جنرل باجوہ نے کن کن لوگوں کو تباہ کیا ہے جنازہ نکال دیا اس نے کاف لیگ کا یعنی اس پارٹی کا جس کے تروہ بلاک میل کر رہا تھا عمران خان کو عمران خان نے اسی پارٹی کا جنازہ نکال دیا کیونکہ دیکھیں اب اتحاد ہوگا تو کاف لیگ تو چودری شجاعت کی ہے یہ تو ہو نہیں شکتا اب یا تو یہ نئی پارٹی بنائیں یا اس کے بعد یہ پی ٹی اے میں آج ہے اب مونے صلائی کیا چاہ رہے ہیں مونے صلائی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم پندرہ بیس ہمارے جو بندے ہوں گے وہ کاف لیگ کے ہوں گے تو عمران خان کو اتراز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس پر پندرہ بیس یا بائیس بھی کر دیں یعنی وہ پہلے ڈیمانڈ کہہ رہے تھے تیس سیٹے عمران خان کہہ رہے تھے نہیں اب اگر وہ عمران خان کو وہ شاید پچیس سیٹے بھی دینا پڑے تو وہ دے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے پی ٹی اے ہی والے اور سارے سیٹے ان کی ہوں گی اور اس صورتحال کے اندر ان کا حجم بڑے گا کل کو وہ کہتا ہے جی ریزرف سیٹ پر ہمارے کچھتنے بندے ہیں تو ہمیں یہ کوٹا چاہیے وہ اجسمنٹ ہو سکتی ہے کہ پارٹی ان کے ساتھ دیکھیں اس وقت مونہ سلائی الیکشن نہیں جیس سکتے اس وقت چودری پرویز الائی بھی نہیں جیس سکتے لیکن مونہ سلائی نے اکل مندی یہ دکھائی ہے حاصل میں یود کے ساتھ کنیکٹڈ تھے ان کو یہ بات پتا تھی اس وقت کو بیٹے ہوئے سپین میں اور ان کو یہاں پر ہوتا تو گرفتار کر لیا جاتا تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر سارے کا کام کیا پی ٹی اے کے ساتھ یہ چیزیں سب چیزیں اجسمنٹ کی ابھی صورتحال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی اے میں آنا چاہیے کیونکہ آپ عمران خان کا ٹگر لیں گے تو آپ لاکھوں ووٹس کے اندر کھیلیں گے مونہ سلائی نے کم از کام اتنی اکل مندی دکھائی ہے اور یہ ان کا فیصلہ بلکو ٹھیک ہے وہ عمران خان کو ویسے بھی پرائی منسٹر کیا کر مخاطب کرتے ہیں عمران خان نے اصل میں جبروں سے نکال کر لیا ہے یعنی باجوا اور ان لوگوں کے جبروں میں ہمیشہ بیٹی رہتی تھی کافلک ان کے جبروں سے نکال کر لیا ہے اب دیکھئے جو مرضی آپ کر لے آج آپ الیکشن ایک دفعہ پی ٹی اے کے ڈگر پر جیت جائیں گے تو کل کو آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو پی ٹی اے کہے گی اس کی بطا یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر اگر آپ نے الگ ہونے کی کوشش کی تو یاد ہو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یعنی جسے بغابت کرنے کی کوشش کی وہ فارق ہو جائے گا وہ دن گئے اب سارے ختم ہو گئے نون لی کو اس بات کا بڑا شدید جھٹکہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا خواب کے اندر کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی آئے گا اصل میں اب ان کے ساتھ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئے نواز شیف نے کہا ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چلیں گے وہ فوج کے خلاف اداروں کے خلاف باجوہ ساکی بن سار جسٹس خوصہ اور جنرل فیض سمیت ان سب کے خلاف کیمپین چلائیں گے یہ پوری ان کی اس پر ہوگی اور بلیم وہ کہیں گے کہ امران پروجیکٹ تھا اب اس صورتحال میں کافلی کی جانب سے پرویز علاہی اور مونس علاہی یہ ایک تو ایم این ایس کا الیکشن لڑے گئے دوسرا یہ پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن لڑے گئے مونس علاہی کی اصل میں اس وقت نظریں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگر عہدہ مل جاتا ہے تو یہ بڑی سبردست بات ہوگی دیکھیں امران کھان جا رہے ہیں اس وقت دو تائی ایک سریعت کے ساتھ نو کے نو سروے میں امران کھان لیڈ کر رہے ہیں اگر کیمپین وہ اچھی چلا لیتے ہیں اور نون لگ اچھی نہیں چلاتی تو جو اس وقت ووٹ کی ریشو ہے وہ تقریباً چیہ سٹھ فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد تک پی ٹی اے اسانی سے پنجاب میں سویپ کر جائے گی بہنکہ کراچی کا معاملہ الگ ہے کراچی کے اندر پی ٹی اے کا ووٹ بینک ہے لیکن وہاں کی لیڈرشپ انتہائی ناہل نکمی ہے اور وہ مینیچ نہیں کر پاتے چیزوں کو تو وہاں اگر بلدیاتی الیکشن میں وہ ریزلٹ نہیں آتے تو وہ آپ کو سبائی اور قومی سمبلی میں وہ ریزلٹ ہوتا نظر آئے گا کیونکہ وہاں جماعت اسلامی نے ورک کارڈ کافی دیر سے بلدیاتی الیکشن کے لیے کر رکھا ہے دیکھیں جماعت اسلامی بھی آ جاتی تو فائدہ ہے ملک کے لیے وہ بھی ایک ان سے کم از کم ہزار گناہ زیادہ بہتر جماعت ہے سو لہذا اس صورت حال کے اندر عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہیں اب اگلے مرحلے کے اندر جو حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ کلیرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے معاملات اب بہتری کی طرف جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مونہ سلائی نے تو فیصلہ کیا اب اس میں چودری شجاعت کو پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ ہم کاف لیگ کو فارق کریں یعنی چودری شجاعت سے لیکن ابھی وہ کر نہیں پائیں گے انہوں نے بہتر کام یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا پھر ایک حال ہے نئی جماعت ہم تشکیل نہیں دے سکتے چودری شجاعت کو ملکل ہی فارق کر دیا جائے اب اب ایک بات بتائیے کہ کاف لیگ اگر پی ڈی ایم سے اتحاد کر دی خود ہے وہ جیتنے نہیں نہ چودری شجاعت جیتے گا نہ تاریخ بشیر چیما جیتے گا نہ کوئی فلانہ جیتے گا یہ کیسے ہیں یہ سمبلیوں میں یہ تو سارے فارق ہو جائیں گے اور اصل میں مونہ سلائی بدلہ لینا چاہتا ہے چودری شجاعت سے وہ چودری شجاعت گروپ کے تمام لوگوں کو یعنی یہ جو خاص طور پر ہیں اصل میں پارٹی ٹیک آور کرنا چاہ رہا تھا وہ کام یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ان سب کو ہرا دیں اور ان سب کو وہ ایک ہی صورت ہرا سکتا ہے جب اس کے بعد پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو کیونکہ نئی پارٹی میں وہ جائیں گے وہ سمبل اور یہ تمام چیزیں اگر وہ یہ ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کل کوئی سب مل کر ان کا حضہ حساب کر سکتے ہیں یعنی چودری شجاعت کو پارٹی سے فارغ کر کے ہو سکتا ہے پھر وہ جا کر ٹیک آور کر لیں تو یہ اصل میں ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا باجوا کو عمران خانے دی ہے بہت بڑی شکست باجوا کے ویمو گمان میں بھی نہیں تاکہ پنجاب اس عملی اس طرح ڈیزولو ہو جائے گی اور یہ چیزیں اس طرح ہوں گی دیکھئے اگر آہستہ آہستہ عمران خان ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایک بات آپ اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں عمران خان نے پیچھا نہیں ہٹنا عمران خان نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے آخری دم تک لڑتے ہوئے انہوں نے جو خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو حکمت عملی ہے میں نے شباز شریف کو اب سونے نہیں دینا یہ نیند کی گولیاں کھاتا پھرے گا میں نے اس کو اب سونے نہیں دینا اور میری جو لاس چال ہے اس میں شباز شریف کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں نواز شریف اس وقت کافلی کو انہوں نے دیکھ لیا حالات خراب ہیں اگر ان کی لڑائی ہے اور ان کا معاملہ ہے تو آپ یہ بتائیے پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا نون لی کا ادھر وہ کہہ رہے ہیں شباز شریف کو کہ تم نے انٹی اسٹیبلشمنٹ چلانی ہے کیمپین شباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ ہے نواز شریف کہہ رہا ہے میں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ویسے تو نواز شریف بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ باجوہ نے جو انہا رو دیا اور مریعہ نواز کو جیسے نکالا وہ ساری باجوہ نہ ہوتا تو کیسے یہ سارا کام ہوتا لیکن ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا غصہ تھنڈا نہیں ہوا کیونکہ مجھے فائنل جو میں نے کال کی تھی وہ نہیں ملی کہ عمران خان کو ہٹا کر لیول پلئنگ فیلڈ اور یہ فلانا فلانا اصل میں ان کا کھیل ختم ہو گیا پنجاب اسمبلی جس طرح ٹوٹی ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اصل میں جو مدد یہ طلب کر رہے تھے وہ نہیں ملی آپ کو کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پوزیٹیف چیز نظر آئی ہے اور وہ ہے نیوٹرل والی یعنی وہ صحیح معنیوں میں ایک نیوٹرل کی جانب چاہے تھوڑا سفر ہی صحیح لیکن ان کا ہوا ہے کیونکہ اگر پرویز الہی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ یہ چیزیں رہتی کافی حد تک تو ایک کام نہ کرتے فواہ چودری نے اس کا خاص طور پر اظہار بھی کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیزیں ایسی رہتی ہیں تو ملک کے لیے بھی فائدہ ہے پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے اور آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے تو امید اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہیتی ہے تو ملک کے لیے فائدہ ہے کیونکہ ان کا غیر سیاسی ہونا ہی ملک کی ترقی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں